چوزے کو بھارت نے ایک اور نئی ترہ کا سبق سکھایا ہے جس کو سوچ کر وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا کیا جائے محمد مویزو پریزیڈنٹ آف مالڈیوز نے اور یہ بولا ہے کہ سب کوئی بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہم نہیں کر سکتے مالڈیز کے پریزیڈنٹ کو سوری کرنی پڑے گی ہاتھ کھڑے کر دی اس میں مالڈیوز نے ایک پورا کا پورا ٹاپو چھوٹا ٹاپو ہے لیکن بڑا سٹریٹیجکلی پلیزڈ ہے پچاس سال کے لیے یہ چائنہ کو دے دیا گیا ہے اب اس میں مالڈیوز والے نہیں جا سکتے اس ٹاپو ہے اس میں جائیں گے تو صرف چائنیز جائیں گے اور چائنیز کنٹرول کریں گے ان کو راج نیتک درستی سے جھٹکا لگا ہے انڈیا باقی شہر سے بہت آگے کر لیا اور ہمیں شرم آ جاتی ہے اپنے پریزیڈنٹ اور اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ کے کہ یہ بچارہ کہاں کھانا ہے انڈیا سے ابھی مسئلہ حل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جتنا وہ طاقتور ہو چکا بہت طاقتور انڈیا بہت ہیوی ہو گیا تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ورث لیس ہیں دنیا میں سر انہوں نے تو 370 کا آٹیکل بھی اٹھا کر انہوں نے کہا کشمیر ہمارا پاڑی ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کشمیر بھی انڈیا کا ہی ہے ہمارا ہی ہے محمد مویجو نے آج اپنی سنسد کو سمبودھت کیا لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ محمد مویجو کو خالی سنسد کو سمبودھت کرنا پڑا محمد مویجو کا ان کے ہی دیش میں اب بڑا ویرود شروع ہو گیا ہے دوستویں بہت زبردست اعلان کر دیا ہے محمد مویجو پریزیڈنٹ او مالڈیوز نے اور یہ بولا ہے کہ سب کوئی بھی ڈیویلپمنٹل پروجیکٹس ہم نہیں کر سکتے ہاتھ کھڑے کر دیا اس میں یعنی کہ کوئی نئی ہم سڑکیں نہیں بنا سکتے کوئی نئی ہم یونیورسٹی نہیں بنا سکتے کوئی نئے آسپتال نہیں بنا سکتے کیوں اللہ کیا آپ پیسے نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہی دیش ہے جس کے تین تین منتری بڑے گھمن یہ آپ مالڈیوز سے کمپیر کریں گے لیکشو دیپ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مالڈیوز کیا چیز ہے جو سروس لیول اب ان کی ساری ہکڑی نکل گئی یہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس ان کے پاس پیسے نہیں ہے سڑکیں بنانے کے لیے سکول بنانے کے لیے اسپتال چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اب دوستو اس کے پیچھے بھی راز ہے کہ کیوں نہیں ہے پیسے ان کے پاس کارن کیا ہے ہر جگہ 5 سٹار ہوتل ہے ہر جگہ 7 سٹار ہوتل ہے شراب کی ندیاں بہہ رہی ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں دنیا بھر کے بھائی انڈینز ہی تو نہیں آ رہے ہیں چائنیز پھر نمبر ون ہو گئے جہاں پہ چائنیز نمبر 3 تھے پہلے انڈین تھے دوسرے رشین تھے تیسرے چائنیز تھے اب وہ جو چائنیز ہیں وہ نمبر ون ہو گئے چائنہ نے بولا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں کہ تم ڈیولپمنٹ پروجیکس کرو دوستوں کچھ میں آج آپ کو آنکھڑے دیتا ہوں تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور تب آپ کو پتہ لگے گا کہ چین جب چورن بیچتا ہے اور چین کا چورن جو چاٹتے ہیں ان کا حل ہوتا کیا ہے بیسیکلی مویزو نے یہ بول دیا ہے کہ کچھ آنے والے مہینے جو دو تی مہینے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے کرٹیکل ٹائم ہوگا اس نے یہ بول دیا ہے کہ صاحب یہ جو آنے والا وقت ہے وہ مالڈیوز کے لیے ایک بہت امتحان کی گھڑی ہے اور اگر ہم نے پار کر لیا تو پھر ہماری نیا پار ہو جائے گی ورنہ ہم سب لوگ دوب جائیں گے بڑا فسے ہوئے ہیں لیکن دوستوں اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ڈیٹا دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالڈیوز کا سکسٹی پرسنٹ یعنی کہ ساٹھ پرتیشت ساٹھ پرتیشت ایکسٹرنل ڈیپٹ چائنا کو ہے یہ ہے چائنا کا چورن جو مالڈیوز چاٹ چکا ہے دوستوں سب کو بتایا گیا کہ یہ ہے مالڈیو اور یہ مالڈیو جو ہے وہ انڈیا آوٹ کے کیمپین کی بیسس پہ اپنا پریسیڈنٹ چھنتا ہے لیکن جو بھارت سے اس کو سہایتہ ملتی ہے اس کو ویسا کا ویسا کنٹینیو کرتا ہے تو ٹوٹل پاپلیشن پانچ لاکھ ہی ہے لیکن بھائی تم کو یعنی انڈیا سے بھارت سے اتنا دروش ہے اتنا دویش ہے تو بھائی یہ سب کام کیوں کر رہے ہو کیوں بھارت کی ایڈ اکسپٹ کر رہے ہو کیوں بھارت میں آکے زمینیں خرید رہے ہو اور ویسے زمینیں جو ہیں وہ نشطروں سے بینامی ہی خریدی جا رہی ہیں کیونکہ لیگلی تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت سارے اور کارکرم کرنے پڑیں گے پھر دوسری اور لکش دیپ کا ٹورزم کا بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے لکش دیپ کا ٹورزم کا بجٹ جب بڑھایا گیا ہے تو آپ سمجھ یہ کہ لکش دیپ ہماری جو انڈمانس کی جو بیچز ہیں وہ اور اس کے علاوہ اس میں مہاراشت اور کیرلا میں بھی بہت ساری بیچز ایسی ہیں جن پر لوگوں کا دھیان نہیں گیا ہے تو یہ سب جب ڈیولپ ہونے لگیں گی ان کا وقاس ہونے لگے گا اور مالدیو کو ویسے بھی لوگ جانا بند کر دیں گے وہاں پر تو بہت ساری دکھتیں اور بھی ہیں پوری طرح وہاں پر جہادیوں کا قبضہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو بڑے بڑے وہاں کے نیتہ ہیں ان پر ہی آکرمن ہو رہے ہیں جو وہاں کے پروسیکیوٹر چیف پروسیکیوٹر ہیں ان کے اوپر ہی جہادیوں کا آکرمن ہو گیا چھٹی سی ننی سی پانچ لاکھ آبادی والی کنٹری پانچ لاکھ آپ جانتے ہیں نا پانچ لاکھ کیا ہوتا ہے پانچ لاکھ یہ مانیے کہ ہمارے یہاں ایک سروجنی نگر کی پاپیلیشن ہوگی سروجنی نگر لاشفت نگر ملال ہے تو اتنی پاپیلیشن یا اگر ممبئی کا لیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ دھاراوی کی ایک چوتھا ہی پاپیلیشن یہ ہے ہمارا مالدیو اور ایک اور سمسیہ آگئی ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مالدیو تو ختم ہو جائے گا اگلے تیس ورچ میں کیونکہ وہ لگ بگ ایک ہجار دیپوں کا سمو ہے اور وہاں پر گلوبل وارمنگ کے کارلن پر جو جلستر بڑھ رہا ہے تو وہ جلستر اس کو پوری طرح سے ڈبو دے گا تو ان کے پاس اتنا کوئی سنسادن بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے مالدیوین ڈیموکراتک پارٹی اور ڈیموکرات جو کیس کے خلاف ہیں دونوں پرو انڈیا پارٹی ہیں اور اس مویزو کے خلاف ہیں اس نے بوائکوٹ کر دیا جو راشتپتی کا سٹیٹمنٹ تھا محمد موزو کا سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اللہ بکواس کرتا ہے ہم سنیں گے نہیں وہ وہاں سے نکل لی ہے صرف چوبیس ممبر آف پارلیمنٹ نے اٹینڈ کرا مویزو کا ایڈریس چھپن لوگوں نے بوائکوٹ کرا جس میں شامل ہیں تیرہ ایم پی ڈیموکراتز کے اور چوالیس ایم پیز فرم مالڈیوین ڈیموکراتک پارٹی سمجھ گئے جیے اب تو زیادہ تر لوگوں نے ادھکانچ لوگوں نے اس کا ایڈریس جو ہے وہ بوائکوٹ کر دیا یہ اور بات ہے کہ وہ مالڈیوز کا جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا تھا دوستوں سب سے پہلے بھارت آتا تھا اس نے ریت چینج کری ہے اس نے بولا کہ نہیں میں پہلے ما تھا چائنا جا کے ٹیک ہوں گا چائنا گیا ترکی گیا یہ سب گیا یہ بھارت نہیں آیا کوئی بات نہیں اس کی مرضی ہے اس کو جہاں جانا آئے جائے لیکن فیکٹ آف دہ میٹر ہے کہ اس نے اوپنلی انٹی انڈیا سٹانس لے لیا یہاں پہ ایک اور چیز ہے مالڈیوز کی فارن نسٹری نے بولا ہے کہ جو بھارت کے ٹروپس ہیں جو بھارت کے فوجی مالڈیوز میں ہیں وہ کچھ چلے جائیں گے دس مارچ تک اور کچھ چلے جائیں گے دس مائی تک کچھ دس مارچ تک نکل جائیں گے ان کے بدلے کون آئیں گے ان کے بدلے بھی انڈینز ہی آئیں گے لیکن وہ سویلینز ہوں گے مجھے ابھی تک کہ لوجک سمجھ میں نہیں آیا یا تو آدمی باولا ہو چکا ہے مویزو یا اس آدمی کو پتہ نہیں کیا بچمن میں سر پہ چوٹ لگ گئی تھی یہ اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہے بہت زیادہ جو وہاں پہ انڈین سولجرز تھے یا جو انڈین نیوی کے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ کر کیا رہے تھے وہ مالڈیوز آلوں کی مدد کر رہے تھے اور جو سویلینز آئیں گے وہ کیا کریں گے وہ بھی مدد کریں گے مالڈیوز کے لوگوں کی انہوں نے وہی ہی ہیلیوکاپٹر چلانا ہے کل فوجی چلا رہا تھا سویلینز چلائے گا تو یہ جیتا کیا مجھے سمجھ میں نہیں آئے یہ تو صرف ایک کہنے والی بات ہو گئی کہ فوجی تھے اور ہماری سوورینٹی خطرے میں ہے ہماری خودمختاری خطرے میں ہے ہماری سمپربتہ اوے بھائی کیا کیا خطرے میں ہے کوئی خطرے میں نہیں ہے یہ صرف کچھ نہیں چین کا یہ گانا گارہ ہے چین کا چورن چٹ چکا ہے یعنی چین سے پیسے لے چکا ہے اب یہ چین کا گانا گارہ ہے لیکن اس آدمی کا دوستوں بہت ضروری ہے فلی ایکسپوزز کو کرنا